حضور علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا محلاج کی شب تمہیں بھی کبھی ہسی آتی ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ جنہوں نے جہنم کے اٹھتے ہوئے شولے دیکھ لیوں وہ ہس نہیں سکتے لیکن ہمیں ہسی آتی ہے تو تنظم آتی ہے حضور نے فرمایا کب آتی ہے فرما جب اہل دنیا مال جمع کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو ہم ہس کے پوچھتے ہیں کس کے لیے جمع کر رہا ہے انسان نے جب جھگڑوں کی بنیاد کو ایک اٹھا کیا تو وہ قل تین جھگڑے نکلے اور یہ تیش ہوگا بات ہے کہ ہر جھگڑے کی بنیاد ان تین میں سے کسی ایک چیز پر ہوتی زنزر زمین کوئی بھی جھگڑا ہو کوئی بھی نڑائی ہو تو عوام یہی سمجھتی ہے کہ اس کی بنیاد زنزر زمین امیر المومنین نے اپنے خطبے کی ایک لائن میں ان تینوں کو بے وقت کر دیا یہ معاشرت میں دنیا میں اصول ہے کہ لوگ زنزر زمین پہ لڑتے ہیں اور امیر نے اپنے خطبے میں خطبہ بھی ایسا عجیب شامعین قبرستان کے مردے خطیب علی بن عبی طالب ممبر گھوڑے کی پشت اور نیجر بلانہ میں موجود ہے گزرتے ہوئے علحاق متقاسر کی تلاوت فرمائی اور ایسا خطیب کائنات میں کوئی نہ ہوگا جو مردوں کے ساتھ اتنے اتمینان سے خطاب کرے میرے جیسے طالب علم کے سامنے مجمع میں کوئی چپ ہو جائے تو مجھے پریشانیہ لاحق ہو جاتا ہے اور شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ زاکر مولوی صاحبان آپ کو بھولنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ مردوں سے گفتگو صرف یا نبی کا کام ہے یا امام کا کام ہے غیرِ معصوم کی جلت نہیں کہ شہرِ خموشوں سے خدام کر سکی شنی علی کا فقرہ اور پہلے فقرے میں زان زرزمین کی نفی ہو گئی مردوں کو دیکھ کے پہلا فقرہ فرمایا تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے اللہ اکبر فطرت کا امام بول دہا ہے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے زان ختم تمہاری دولت آپ کوئی اور سائدہ اٹھاتا ہے زر ختم تمہارے گھروں میں آپ کوئی اور رہ رہا ہے زمین ختم کون فرمایا یا نہیں فرمایا کس بات پہ لڑتا ہے حضرت انسان تیرے جھگڑوں کی بنیاد یہ کیوں من گئی یعنی کی وقت اور حیثیت ہی کوئی نہیں فرمایا کہ اگر کوئی یہودی چاہے کہ وہ نشبت تہہ کرے یہ رشتہ ڈھونڈے تو اسے چاہیے کہ مال کے لیے عقد کرے اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عیسائی رشتہ کرنے لگے تو وہ حسن و جمال کے لیے رشتہ تہہ کرے اور اگر میرا کوئی امتی رشتہ تہہ کرنے لگے تو وہ نہ حسن دیکھے نہ دالت دیکھے بلکہ وہ ایمان دیکھے دالت دیکھ کے رشتہ کرا کل وہ غربت میں تبدیل ہو گیا تو کیا کرو گئے حسن کے لیے کیا وہ حسن کا بدصورتی میں چلا گیا تو کیا کرو گئے اور ایمان وہ طاقت ہے جو نہ ضائع ہوتا ہے نہ نقشان ہوتا ہے اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اس لیے اگر ماں اپنے جسم اور کپڑوں کے اندر نجاست رکھے گی تو اولاد بیمار پیدا ہوگی اور ماں اگر جاہل ہوگی تو اولاد زدی پیدا ہوگی جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھنو باپ علیلم سے لڑنے والی جاہل کی اولادیں آج تک علیسہ دشمنی کی زد نہیں چھوڑیں زد چھوڑنے پر تیار ہی نہیں معلوم ہے کہ حلاق ہو رہے ہیں لیکن زد نہیں چھوڑیں اب اس کے نظار امہ کے پڑھائے ہوئے سبق پر کیوں جو نے سبق میں کیا پڑھایا ہے منافقت کی موت منافقت کی موت اچھا اللہ نے بھائیات میں ذمہ داریوں کے اندر تربیت کو نہیں رکھا کوئی تربیت کی ذمہ داریوں اس کی بھی ہیں لیکن پہلا مدرسہ ایران جب مسجدیں غیر آباد تھیں اور شیطان کی اڈے آباد تھے سڑک پہ لکنے والی قوم جب ہاتھ میں شراب لے کر جاتی تھی تو اس وقت لباش ہے امام کو پہنے ہوئے ایک عالم دین قوم سے آواز اٹھاتا تھا ایک لمبا واقعہ ہے آیت اللہ خمینی ملتان آتی آتی پیرس مہنچ گئے پہلے طے ہو گیا کہ عراق کے بعد آپ ملتان تشریف لائیں گے بیش مربع آرازی ان کے لیے مختص کر لی گئی یہاں مدرسہ کھول لیے جائے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت تھے کیونکہ یہ امام کے اشاروں سے ہو رہا تھا یہاں آتے تو شاید داخلی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں کافروں کے ملک میں چلے گئے انقلاب برپا ہو گیا انقلاب سے پہلے وہاں پر ایک حجوم آتا تھا صحافیوں کا اور وہ پوچھتا تھا کہ کیا آپ نے ایران کی تازی صورتحال کا پتہ کیا لوگ سڑکوں پر پارکوں میں شراب پیر رہے تھے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں پردے نام کی کوئی جیز نہیں اور آپ ہر ہفتے اپنی کیسر ریکارڈ کر کے ایران بھیجتے ہیں آپ اس قوم پر انقلاب لائیں گے بایت اللہ خمینی کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے فرمایا ان شراب پینے والوں پر میں انقلاب نہیں لاسکتا میں ان بچوں کو بدل دوں گا جو ان کی گود کے اندر موجود ہیں میں ان بچوں کو بدل دوں گا اپنے بچوں کو بدل دیجئے علی کی ولایت کے نام پر اپنی اولاد کو بچا لیجئے علی کی ولایت کے نام پر آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی اولاد کے متعلق کہ گانے کا رسیہ چھوڑ کر آئے ہو یا ناد علی کا پڑھنے والا چھوڑ کر آئے ہو خوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا قرآن کی تلاوت کا حد ہی چھوڑا یا ڈیش انٹینے کا عاشق بنا کے چھوڑا حرام کاموں میں بچا ملوش ہوا دولت آپ چھوڑ کر گئے عیاشی اشنے کی ہشاب آپ کو دینا پڑ گیا اپنا بوجھ نہیں اٹھتا اگلوں کا بوجھ بھی اٹھو باقیات سالحات چھوڑ کر جائے اچھے کردار کی اولاد جس کردار کی کمی اپنے آپ میں محسوس کرو کوشش کرو اولاد میں وہ کمی نہ آسکے خود کافی دیر گزر گئی تھی جب نماز کا خیال آیا تو بچے کو بلوغت کے لحاظ سے کیوں نہ ایک ایسے بچے کی تربیت کی جائے کہ جب وہ بالے ہو تو پہلی نماز کو اس کی قضان ہو اس لیے حضرت والد کا رتبہ کم رکھا گیا ماں سے بچہ ایک ہی سوال اببہ سے تیسری چوتھی دفعہ پوچھے تو مزاج بگڑ جاتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے چھوٹا بچہ ہو اور وہ بار بار پوچھے ایک ہی سوال والد صاحب پہلی دفعہ بتائیں گے دوسری دفعہ بتائیں گے تیسری دفعہ ٹون چینج ہو جائے گی چوتھی دفعہ لہجے میں گرمی آ جائے گی ماں سے ستر دفعہ بھی پوچھو نہ شفقت میں کم ہی آئے گی نہ پیار میں اقتصار آئے گا اس لئے شروری ہے کہ ماں پڑھ لکھی تو اب اللہ نے بھی قرآن مجید میں ایک اصول بنا دیا فَاشْعَلُوا اَحْلَ شِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلُمُوا نہیں جانتے ہو تو احلِ شِكْرِ سے پوچھو تو اب اللہ کے نزدیک انسانیت کی قشم دو ہیں ایک جاننے والے ایک نا جاننے والے ایک وہ ہے جو جانتے ہیں ایک وہ ہے جو نہیں جانتے ہیں اب جو نہیں جانتے ہیں انہیں حکم دیا جاننے والوں سے پوچھو اب جو نہیں جانتے ہیں وہ صرف عربی لینگویج سے تعلق نہیں رکھتے صرف انگریز نہیں ہیں صرف فرنچ گرمن نہیں بولتے پشتو اور فارسی بھی بولتے پہلی صفت اہلِ ذکر کی یہ ہوئی کہ ایسا شخص اہلِ ذکر کہلانے کے قابل ہے کہ جو کسی بھی سائل کے سوال کرنے پر زبان کی مشکلات میں گرفتار نہ ہو جائے اور خود اسے ٹرانسلیٹر کی شروع پڑ جائے یہ کیا کہہ رہا ہے اگر وہ ٹرانسلیٹر سے پوچھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہلِ ذکر نہیں ہے اس کے لئے تو خود اہلِ ذکر آگے بیٹھا ہوا ہے دوسری بات کائنات کے کسی بھی چپے سے پوچھنے والا پوچھے وہ مشغول نہ ہو ایک سوال ادھر سے ہو جائے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے تو میں فوراں کہوں گا بھئی ایک 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 وقت میں زیادہ بولو گے تو میں کیسے سمجھوں گا اہلِ ذکر کی دوسری شفت قرآن سے پتا چلی کہ شرک شبی کوئی بلائے تو وہ سنڈہا ہو غرب شبی کوئی بلائے تو وہ سنڈہا ہو اور ہے یا نہیں ایک تو اسے لینگویج پرابلم نہ ہو زبان کا مسئلہ نہ ہو دوسرا مشغول نہ ہو جب بھی کوئی پوچھے اسے بھی جواب دے اسے بھی جواب دے اسے بھی جواب دے اب یہ کون ہوگا جو اہلِ ذکر ہے اور کون ہوں گے جو لا تعلمون تو آئیے مل کر پہلے قرآن مجید سے میں اپنی حیثیت پوچھ لیتا ہوں معبود ہم کیا ہیں اب آدھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم انبتون امہاتکم لا تعلمون شیعہ جب تم پیدا ہوئے تو شیعہ کا علم بھی نہیں رکھتے تھے یہ حضرت انسان جو ہے قرآن مجید نے اسے سند یافتہ جاہل کہا سارٹیفیکیٹ جاہل ہے اور یہ سارٹیفیکیٹ قرآن مجید کے اندر آیا ہے یہ سند نادل ہوئی جب تم پیدا ہوئے تو لا تعلمون شاہے کوئی علم نہیں رکھتے تھے تمہیں تمہیں پتہ ہی کچھ ملتا ہے اب انسان نے کہا اچھا میں کچھ نہیں جانتا یہ پھر آشمان کی طرف دوڑ پڑا ماؤں میں ریخ کا مزاق اڑانے لگا چاند پہ ٹہل کیا گیا سورج کے تاقوں میں چل پڑا ذرے سے ایٹم بنا دیا دریاؤں کے سینے چیر دیا لوہے کو اپنے ہاتھ کے اندر موم کر لیا شاید اللہ آپ کو ہی ڈگری دے دے اور اس نے کہا اللہ کلیلا یہ تو بڑا تھوڑے میشے کا تھوڑا علم ہے یہ تو تم نے بڑا کلیل سا علم حاصل کیا بڑا کلیل سا علم حاصل کیا میں یہاں پہ نہایت توجہ چاہوں گا کہ یہاں پہ پوری تقریر کی بیسمنٹ ہے لینڈ مارک ہے میرے محترم اور مقرم شامعین کہ پروردی آرے عالم نے پوری انسانیت سارٹیفیکیٹ دے دیا تو پیدا ہوئے تو جاہل تھے لیکن ایک خاندان ایسا بھی اگر میں حدیث پڑھوں تو بات کچھی ہو جائے کیونکہ پوری آدم کی اولاد کی جہالت میں نے قرآن سے بیان کی تو بھائی ان کا علم بھی قرآن سے زنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے علم پہلے عطا فرمایا رحمان نے علم پہلے عطا فرمایا اور الانسان کو بعد میں خلق کیا اب پڑھے لکھے حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ انسان میں اور الانسان میں وہی فرق ہے جو بوک اور دی بوک میں ہوتا ہے جو کتاب اور الکتاب میں ہوتا ہے الرحمن الرحمن رحمان نے پہلے قرآن کا علم دیا سارا علم دیا سارا دیا خلق الانسان اور پھر الانسان کو خلق کیا تو اب پہلی تخلیق ہے میرا نبی لیکن اس کو خلق کرنے سے پہلے اس نے علم دیا علم دینے کے بعد خلق کیا پھر آدم کو پھیجا پھر نوح کو پھیجا پھر نبی پھیجتا رہا میں نے اپنے شاگرد کو نہ ایک سبق پڑھایا نہ ایک لفظ پڑھایا نہ کوئی بات سکھائی نہ کوئی علم دیا اور بھرے مجمع میں کہنے لگا پیٹے پڑھو تو وہ تو یہی کہے گا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو اب قصور شاگرد کا نہیں ہوگا قصور استاد کا ہوگا تو اب اگر پیغمبر سے اللہ کہے پڑھو اور کوئے مانا بے کاریل تو یہ بات بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے کہا تھا علم القرآن تو اب حق ہے کہے اخلا جو پڑھایا تھا پڑھا جنہوں نے جب میں نے تجھے پڑھایا تھا پڑھا اگر میں نے پڑھایا تھا پہلے اس نے کہا علم القرآن میں نے علم دیا تو جب پڑھا چکا اس کا حق ہے اکرہ پڑھ اور اب اکرہ والے نے کہا انا مدینہ العلم وعلی البابہ میں شہر ہوں اور اس کا دروازہ حلی ہے ہر علم شہر کے اندر دروازے سے تعلق نہیں ہوگا نہ کچھ باہر آئے گا نہ کچھ اندر جائے گا اور اب معصوم امام سے ایک بڑا عجیب و غریب شوال ہوا اور بہت بڑا مسئلہ حل ہوا خدا پوچھنے والے پاجر دیں کہلیں گا مولا یہ ترتیب کیا ہو علم پہلے تخلیق بعد میں بیسے کر لیتا کہ جیسے حلیہ ہیں پیدا کر لیتا پھر علم دے دیتا ترتیب بدلی کیوں امام کا جواب شکر فرمایا کہ اگر وہ خلق کرنے کے بعد نوجوان اس فکرے کو ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا اس کی مقصدیت کو سمجھیا امام علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ہمیں خلق کرنے کے بعد علم دیتا تو تمہیں یہ پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کتنی دیر کے لیے جاہل رہے اور ہے یا نہیں چاہے وہ ایک سیکنڈ کا کروڑ وہ ہی سکھوں نہ ہوتا تم اس بات پر سوچ سکتے تھے پھر بیشے ہوتی کہ کتنی دیر کے بعد علم دیا فرما نہیں علم پہلے دیا خلق بعد میں کیوں جو پیدا ہوئے اور جاہل تھے وہ ہم ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے عالم تھے وہ عالم محمد ہیں اس لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اوہاں کرتے ہیں اور علی دنیا میں آیا تو قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں مکھی نہیں اڑا سکتے ماں پہلوں نہ پدلے تو اُلٹے پڑے رہے ہیں اچھا کبھی آپ نے اس پہ گوھر کیا بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگ جاتے ہیں مرگی کا بچہ انڈے سے نکلا اور دانے کی تلاش میں چل پڑا مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا تیرنے لگ گیا اور یہ بیچارہ اشرف المخلوقات رو کے کھانا مانگنے والا پیدا ہوا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے اب آغاز رونے سے کرے گا مفتی تو بڑا ہو کے بنے گا اور پھر پتا چلے گا بدت ہے کہ جائز ہے کہ بلا مجھے حیرت ہے کہ ہمیں ہجری سال کا آغاز رونے پر کرنے سے اعتراض کرنے والے ملاقوں جندگی کا آغاز رونے سے کرنے والے پر اعتراض نہیں ہے اور پھر یہ کرشمہ بھی کئی مرتبہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ اگر مولانا کے گھر بھی بچہ پیدا ہو اور نہ رو رہا ہو پھر اسے مار کے لولائیں گے اور پھر بھی نہ روئے تو پھر گھر والے روئیں گے کیونکہ نہ رونا موت کی علامت ہے رونا زندگی کی علامت ہے کیونکہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے اب بڑا ہو کے کچھ بنے گا ابھی تو اسلام پر ہے آتے ہی سجدہ کرے گا ہر پیدا ہونے والا بچہ کیونکہ فطرت اسلام پہ وہ اس صورت میں پیدا ہوگا جیسے سجدہ گزار روئے گا فطرت ہے اسلام پر آئے گا اور رزق دینے والی کی طرف رجوع کرے گا فطرت اسلام ہے ابو تراب کا کھا کے علی کو بھوکنا نمک حرام ہونے کی شفت ہے وہ وسیلہ رزق بن گئی اس لیے اکسامی نے گرانی کر کہ کائنات آدم و عالم میں پروردگار عالم نے آل محمد کے خاندان کو اثر رکھا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو متاثب لوگ ہیں انہوں نے تو آل محمد کو ووڑ دینا ہی دینا ہے صحابہ اکرام بھی بڑی عزت کے مالک ہیں وہ بھی رسول اللہ سے براہ راست درس لیتے تھے جو طلاب پیغمبر ہوں وہ اہل جیکر کیوں نہیں تو آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے بشماللہ الرحمن الرحیم و منہم میں يستمع علیک میرے حبیب آپ کے درباری آپ کی بات غور سے سنتے ہیں حتی ازا خرج من اندق اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں قالوا لِلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْم ان سے پوچھتے ہیں جنہیں ہم نے علم دیا دور فرمایا یہ نہیں اب یہ روایت نہیں قبلہ قرآن ہے قرآن قالوا لِلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْم اندر ہوتا تو رسول مراد تھے تیرے پاس سے اٹھ گئے اور باہر نکل کر کہنے لگے ان سے اُوتُ الْعِلْم جنہیں ہم نے علم دیا یہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا ابھی ابھی کیا کہہ رہا تھا اللہ حبت کیونکہ آپ نے میری تقریر سنی اور ایک بندہ باہر اٹھا اور انہیں سردار صاحب سے کہا جعوید بھائی سے یہ ابھی ابھی ناصر عباس کیا پڑھ رہا تھا تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے تین وجوہات خارج از امکان نہیں ان تین میں سے کوئی ایک وجہ ہے کوئی سوال چھوٹا نہیں ہے ابھی ابھی مجلس سنی باہر نکلے اور باہر نکلتے ہیں کہنے کے یہ ناصر عباس ابھی ابھی کیا پڑھ رہا تھا اس سوال کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہو شکتی ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آیا اور میں نے میار سماعت سے گری ہوئی بات کی جو محمل تھی اس لیے سننے والے بیچارے کو پوچھنا پڑ گیا یہ کیا کہہ رہا تھا دوسری وجہ یہ ہو شکتی ہے کہ آپ نے گوھر نہیں فرمایا توجہ ادھر ادھر تک شیم تھی میں بات کرتا رہا آپ شن ترے ایک بندہ مجھ سے دس ہزار روپے کرزہ لینے آ گیا میں تازہ تازہ جرمنی سے مجلس سے بڑھ کے آئے اسے کہا مولانا دس ہزار روپے کرزہ چاہیے یہ بات اس کے دل میں ہے ابھی اس نے مجھے بتائی نہیں اور میں تل گیا کہ مومن ہتھے چاڑ گیا ہے اسے جرمنی کے فوٹو ہی دکھا ہوا میں اندر سے کبلا آلبام اٹھا کے سامنے آ گیا اس کا ارادہ ہے دس ہزار کرزہ مانگو اور میری مہم ہے کہ میں فوٹو دکھاؤں گا میں نے یوں فوٹو نکالا میں نے کہا کبلا فوٹو دیکھئے یہ ہمبرگ ہے اور یہ دیکھئے یہ ساتھ جو کھڑے ہیں انہیں آپ جانتے ہیں وہ سے کہا نہیں میں نہیں جانتے ہیں میں نے کہا یہ عظیم ترین جلیل القادر عالم دین مجد حد العصر جرمنی میں ان کے پائے کا عالم کھڑے میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ خیال رہے کہ میں فوٹو دکھاتا رہا وہ دس ہزار کے بارے میں سوچتے رکھے میں نے صفحہ پلٹ کے دوسرا فوٹو دکھا دیا اور میں نے کہا یہ مولانا انہیں جانتے ہیں اب اس کے ذہن میں دس ہزار میں نے کہا نہیں میں نے کہا سبحان اللہ یہ وہی پچھلے مولانا تو ہیں اب کیونکہ اس آنے والے کا خیال مقصد کچھ اور تھا میں بارہ چودہ تصویریں دکھاتا رہا اسے سمجھ ہی نہیں آئی بھئے لوگ آکے بیٹھے ہوئے تھے تخت خلافت کے لالچ میں محمد بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتا رہا سمجھ نہیں آئا مقصد ہی کچھ پہلی وجہ سامینے گرامی قادر میری بارے میں تقریر کے بارے میں یہ پوچھنا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے غلط پڑھا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے سننے والے نے توجہ نہیں کی لیکن یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی نہ حضور علیہ السلام محمد بول سکتے اور نہ صحابہ کرام بے توجہ ہوئی کیونکہ قرآن نے تصدیق کر دی یستمیو کان لگا کر پھر ایک وجہ اور رہ گئی یہ جیسے نے پوچھا نااصر عباس کیا پڑھ رہا تھا اس کی تیسری ایک وجہ رہ گئی سننے والے کا لیول ہی نہیں تھا گوھر ہے کہ نہیں آپ کی جانے والی بات اس کے میار سے بہت اوچی تھی تو اب پیغمبر کے اصحاب نے باہر نکل کر اوتو لیلم سے پوچھا ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا اس بات کی دلیل ہے کہ سننے والوں کے میار کی فریکنسیز قابل نہ تھی کہ گفتگوے رشالت کو سمجھ سکے تو جو خود نہ سمجھ سکے وہ امت کو سمجھا کس طرح آجتا ہے جو بیچارے خود سمجھ لے سے کاشر ہو کیسے سمجھا سکتے ہیں نہیں سمجھا سکتے ہیں اب آئیے قرآن مجید میں چار مقامات پر پرودگارِ عالم نے اہل کا ترجمہ کیا ہے اور مختلف معانی سے کیا ہے میں چاروں نہیں صرف ایک آپ کی شرط میں ارز کر کے اجازت چاہوں گا اور بڑا اہم اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام نوحے پڑھنے والا نوح اس میں فائل ہے فیل اس کا نوحے پڑھنا متفق کے تمام مسلمان عبد الرضاق یا عبدالغفار ان کا نام تھے حالانکہ کسی اور نبی کا ایسا نام ہے نہیں جتنے بھی انبیاء کا آپ نام دیکھیں وہ ایک ہی نام ہوگا نوح عیسی موسی ابراہیم اسماعیل لاحق کے سابقے جو ہیں وہ ان کے ناموں کے ساتھ سیاکو اسباق کے ساتھ کسی کا نام نہیں اور یہی وہ دلیل تھی کہ جو مبلغ آزم نے جھوٹے نبی کو کہا تھا کہ تو غلام احمد یہ کیسا نام ہے نبیوں باہر فرمائے علیہ لے تیرہ جو نام مرزا غلام احمد تو کیسے نبی ہو سکتا ہے یہ ایک دلیل کے طور پر نوح نوحے پڑھتے ہیں امت کے مظالم کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں امت پتھر مارتی ہیں چودہ سو سالہ چار ہزار سالہ تاریخ آدمیت کا مزاج سمجھ میں آگیا ہے کہ نوحے پڑھنا سنتِ انبیاء ہے اور نوحے پڑھنے والوں کو پتھر مارنا مشرقین کی عادت ہے نہ ادھر مزاج بدلا نہیں ادھر مزاج بدلا انسان ابھی اتنی ترقی نہیں کر چکا تھا کہ وہ مٹی اور پانی کو مکس کر کے گرم کر کے پکا بھی سکے ابھی آئرن ایج نہیں آئی تھی ابھی پتھر کا زمانہ نہیں آیا تھا انسان ابھی پتھر سے مستفید ہونا نہیں سیکھ چکا تھا ایک مل کے سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد یادگارِ اسلاف بلبلہ ولایت علی ابن عبی طالب میں بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام ان کی عزت و رزمت میں مزید اضافہ فرمائے سامین اگرامی یہ مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے جو اٹھا اٹھا کے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ مانتی تھے یہ اگلا فکرہ یوں سمجھ لی جئے گا کہ تقریباً امتحان ہے پچھلی پوری تقریر اس کا سلیبس تھی اور یہ اب اس کا امتحان ہے یوں پتھر پڑھتے مٹی کے ڈھیلے پڑھتے اور نبی دب جاتا ہوتے مطمئن ہو کر مشرق چلے جاتے کہ مر گیا معلوم ہوا کہ مشرق کا مزاج یہ بھی ہے کہ نبی اگر مٹی کے نیچے چلا جائے تو سمجھتا ہے کہ مر گیا تو جو بھی مٹی کے نیچے گئے ہوئے نبی کو مردہ سمجھے وہ نوحوں کے محمد مصطفیٰ تو ہم جو مزاج میں شرق کے جناسیم رکھتا خطیب آل محمد اللہ معذر سنزہدی آل اللہ مقامہ نور اللہ مر قدو ارشاد فرماتے تھے فرشتہ آتا پر مس کرتا نوح ٹھیک ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ اگر نبی شخمی ہو جائے تو فرشتہ شفا دیتا ہے اور اگر فرشتے کے پر اللہ چھین لے تو اسے حشین کے جھولے کے پاس آلہ پر امت کے کرتوتوں سے پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار آلن کی بارگاہ میں انشاءات کا دیا رب اللہ تدر على الارض من القافرین دیارہ ختم کر دے مالش انہیں دی انڈ ہر نبی نے ہاتھ اٹھائے ہر نبی نے بس میں سمجھا چکا ہوں انہیں سمجھ نہیں گئے میری دلیلیں اب ختم ہو گئیں اب ازاں پیج ایک ہی نبی تھا جس نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور اس کی بددعا نہ کرنے کی علت کا نام ہے وجود علی ابن عبی طالب اب اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں بھئی نوح عیسیٰ موسیٰ ابراہیم یہ بددعا اس لیے کرتے تھے کہ اب سمجھانے کے لیے ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہنا تھا محمد امت کو ہلاک کیوں کرے ابھی علی سمجھائے گا پھر حسن سمجھائے گا پھر حسین سمجھائے گا پھر مہدی سمجھائے گا اور جو مہدی کی آواز کو بھی نہیں سمجھے گا پھر اس پر عذاب پڑھ کر قیامت نازل ہو جائے گی اس لیے بددعا نہیں کی حضور علیہ السلام نے کہ ابھی پورا امامت اور ولایت کا سسٹم باقی اور سسٹم کے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کیسے بددعا کرتے ہیں اسی سسٹم ہی کہ تو تعرف ہے کہ خدیر کے ممبر پر جاتے ہوئے محمد نے آتے ہوئے محمد کا بازو پکڑ کر دکھا تاکہ تسلسل محمدیت کو دنیا کو دکھاتے علی تسلسل محمدیت ہے منصف کا شریک نہیں کار کا شریک ہے کار رسالت کا شریک ہے عزاب پھیج اللہ نے خجوریں بھیج دی بہا مالک میں عزاب مانتا ہوں تو خجوریں بھیجتا ہے ہمانو خجوریں کھا گھٹلیاں کٹھی کر گھٹلیاں بودے درخت بڑے ہو جائیں گے اسے کاٹنا پھٹے بنانا کشتی بنانا عزاب پھیج دوں نہایت پڑے لکھی حضرات مجلس سے عزاب میں تشریف فرمائے ہیں کشتی نو خجور کی لکڑی سے بنی اور میڈیکل ہی چھوڑ دیجئے علم باٹنی بھی یہی کہتا ہے اور تجربہ کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتا خجور کی لکڑی میں تیرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے خجور کی لکڑی لیجئے اسے پانی میں رکھئے ڈوب جائے گا باطنی کا علم یہ کہتا ہے کہ جس درخت کے ٹیشوز ایک دوسرے سے دور ہوں گے وہ پانی کو جذب کر لے گا اور ڈوب جائے گا کیوں کیونکہ اہلِ بیعت کو مثال دی تھی کشتی نوخ ساتھ اللہ نے خجور کی لکڑی سے خاصیت اسی چھینج گھینج لی تیرنے والی خاصیت حضف کر لی کہ کئی ایسا نہ ہو کہ کل کوئی خجور کے درختوں کی لکڑی بنا کر اور اسے کشتی بنا کر اور اسے پانی میں تیرا کر کہ یہ بھی نوخ کی کشتی کی طرح ہے اب نوخ کی کشتی کی مثال ایک بڑھیا جو کسی گاؤں دے ہاتھ سے آتی تھی اور ایک میسسس نوخ حضرت نوخ علیہ السلام کی زوجہ روز نیچے آگے کہہ کہہ لگاتی وہ بیچارے اوپر بیٹھے ہوتے تھے تھک 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 بوڑھا نبی بیچارہ بنا پورے بھاشن دیتی تھی نیچے کھڑے ہو کر تقریریں کرتی تھی مجمعہ کٹھا کرتی تھی اور جب مجمعہ کٹھا ہو جاتا تھا تالیوں کے بعد مجمعہ کٹھا کرتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں ندی میں لہرے نہیں آسمان میں بادل نہیں مدھا کشتی بنا رہا ہوں ریتوں پہ چلائیں گے میں اگر سادے لفظوں میں یہ فکریں کہوں تو بغیر تردید کے خوف کے اور بغیر زندگی کے خوف کے میں اس ممبر کی مقدس کی حزت کی قسم کھا گیا یہ جو میسیس نو تھی آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ ڈھکو گروپ سے تعلق رکھنے میں جو حجت کے اختیارات کا انکار کرے تو جائے اسے حجت کے اختیار کا انکار تھا کہ پانی نہیں تو کشتی کہاں جلائیں گو اور ایک بڑھیا وہ دہات سے آتی تھی گٹھڑی اٹھا کر نیچے بیٹھ جاتی تھی حالانکہ دیکھتی تھی کہ کشتی بھی پوری تیار نہیں ہوئی اور خوشک ندیہ اسے بھی نظر آ رہی تھی لیکن ایسے بیٹھتی تھی کہ جیسے ابھی شوار ہونا روز آگے پوچھتی سرکار کتنی دیر ہے اجازت ہے چلی جاؤں ایک جن نو نے فرمایا پوری ہے بڑی دور سے آتی ہے جا گھر چلی جا جب طوفان آئے گا تو میں اللہ کا نبی اپنی کشتی کا رخ تیری طرف موڑ کے پہلے تجھے اٹھاؤں گا پھر لے کے چلا جاؤں گا لیکن جب طوفان آیا تو نو علیہ السلام کے بیٹے کی بدتمیزی کی وجہ سے حضرت نو علیہ السلام بیچارے اتنے انگیج ہو گئے اتنے مشروف ہو گئے کہ وہ اس بیوی کو اٹھانے کے لیے نہ جا سکے طوفان پہاڑوں کے اوپر سر اٹھا گیا اور اب سمجھا آپ تو بیچاری بڑیہ ماری گئی ہوگی چھے مہینے تک موجوں کے دوش پر کشتی اطاعتِ الہی میں تھپیڑے خاتی رہی بیل آخر نجف کی سرزمین پر کوہ جوتی کے ساتھ پندیہ تن کی مدد کے ساتھ نوح نے کشتی کو اتارا پانی اترنا کے بعد کشتی اتری نوح اترے اور جب واپس گجرے تو ایک روز اس طرف سے گزرے بڑیہ کی طرف افسوس کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو اٹھانا چاہتے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ جھوپڑی ہے ساتھ میں چولا ہے آگ روشن ہے بڑیہ بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی ہے حجت خدا کو آتا دیکھا دار کے کٹھڑی اٹھا لی تبوے پہ روٹی چھوڑ دی بھاگی چلے مولا آپ کے سلامت ہو امام عشان آپ کو آباد و شاد رکھے کہنے لگی چلے نوح نے فرما کہا کہا وہ کشتی وہ عذاب نوح نے فرما عذاب آکر چلا گیا پلٹ کے کہنے لگی تیری نبوت کی قسم نہ میری جھوپڑی نہ پتا چلا نہ مجھے پتا چلا علی و علی اللہ پڑھو قیامت آکے گزر جائے گی تمہیں پتا ہی نہیں چلے گا عذاب آئے ہی کے لئے